یہ جو گیم کھیل رہا ہے میں یہ گیم ساری سمجھتا ہوں مجھے ساری انٹیلیجنس ہے یہ کیا کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے اور میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کونسا آرمی چیف ہو یا کونسا آئی ایس آئی کا ڈی جی ہو مجھے تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں نے تو کچھ پیسے چوری نہیں کر رہا یا میری کوئی بار جائدہ دینی مجھے تو خوف کسی سے نہیں ہے لیکن جو جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی جس طرح اس نے ہمارے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج ہمارے ساتھ ابھی کراچی میں مدد کی جب وہ بارشیں آ رہی تھیں جو ہمارے ساتھ کرونا کے اندر پوری طرح مدد کی جو ہمارے پاس جب ملک پہ پیسہ نہیں تھا دو سال پاکستان کی فوج نے اصل میں اپنے ڈیفینس ایکسپینڈیچر پہ کٹ لیا کیونکہ ان کو فکر تھی کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے کبھی ایسے پہلے نہیں ہوا ہر جگہ ساری میری فورن پالسی تو آج پاکستان پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں آج میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جو اس نے زبان استعمال کی پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف اور اور آئیس آئی کے ڈی جی کے خلاف میں آج اس کے پر خاص بات کرنا چاہتا ہوں اچھا پہموشی سنے ذرا میری بات سنے 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 میرے ٹائگرز اور پاکستان کے نوجوانوں سنو غور سے برے سغیر کی تاریخ میں کبھی بھی ایسی ہندوستان میں حکومت نہیں آئی جو مسلمانوں سے اور پاکستان سے اتنی نفرت کرتی ہے جتنی نرندر موڑی کی حکومت کرتی ہے ہمارے ہمارے فوجیوں کے اوپر مسلسل حملے ہو رہے ہیں ہر روز ہمارے فوجی اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں پرسوں بیس پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کہ لوگوں نے شہادت پائی بیس لوگوں نے اور یہ اور یہ یہ کیوں اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں ہمارے لیے ملک کے لیے اور یہ یہ گیدر جو دم دماغ کے باہر بھاگا تھا وہاں بیٹھ کے آرمی چیف کے اوپر جو اس نے کل زبان استعمال کی اور ڈی ڈی آئی ایس آئی کے اوپر سنے غور سے میری بات میں تھوڑا سیریس آپ سے بات کروں گا یہ وہ نواز شریف ہے جو آج فوج کے اوپر اور فوج کے سربراہ کے اوپر اس طرح کی جو زبان استعمال کر رہے ہیں آپ کو یاد نہیں ہوگا کیونکہ آپ تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یہ جنرل جلانی کے گھر کے اوپر سریعہ بناتے ہوئے منسٹر بنا تھا یہ وہ آدمی ہے جو زیال و حق کے جوتے پالش کرتے کرتے چیف منسٹر بنا تھا یہ وہ آدمی ہیں جس نے جنرل دورانی آئی ایس آئی کے جب چیف تھے پیپلز پارٹی کے خلاف جب الیکشن ہوئی تو میران بینک سے اس نے کروڑا روپے آ لیا تھا الیکشن لڑنے کے لیے دی جی آئی ایس آئی کی سپریم کورٹ کو رپورٹ تھی لیکن اس ملک کی بدقسمتی یہ کہ ہمارے ملک کی عدالتوں نے اس کی یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری فوج اور گورنمنٹ کے بیچ میں درار ڈالیں یا فوج کے اندر انتشار پیدا کریں نواز شریف میں تمہیں اب یہ آج سنو میری بہر سے بات آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لائے جائے اور تمہیں یہاں عام جیل کے اندر ڈالیں گے لاکھوں کی چوری کریں تو وہ تو پچارہ جن حالات میں جیلوں میں رہتا ہے اور جو اربو پیسہ چوری کر کے باہر لے جائیں بچے اربو روپے کے گھروں میں رہیں اور وہ جا کے وی آئی پی جیل میں ٹھہرے تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں یہ جو گیم کھیل رہا ہے میں یہ گیم ساری سمجھتا ہوں مجھے ساری انٹیلیجنس ہے یہ کیا کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے اور میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کونسا آرمی چیف ہو یا کونسا آئی ایس آئے کا ڈی جی ہو مجھے تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں نے تو کوئی پیسہ چوری نہیں کر رہا یا میری کوئی بار جائدہ دے نہیں مجھے تو خوف کسی سے نہیں ہے لیکن جو جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پر مدد کی جس طرح اس نے ہمارے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج ہمارے ساتھ ابھی کراچی میں مدد کی جب وہ بارشیں آ رہی تھیں جو ہمارے ساتھ کرونا کے اندر پوری طرح مدد کی جو ہمارے پاس جب ملک پیسہ نہیں تھا دو سال پاکستان کی فوج نے اصل میں اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پر کٹ لیا کیونکہ ان کو فکر تھی کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے کبھی ایسے پہلے بھی ہوا ہر جگہ ساری میری فورن پولیسی تو آج پاکستان پاکستان کی فوج اور جنرل باجوائے ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری فوج اور گورنمنٹ کے بیچ میں درار ڈالیں یا فوج کے اندر انتشار پیدا کریں نواز شریف میں تمہیں اب یہ آج سنو میری بہر سے بات آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لائے جائے اور تمہیں یہاں عام جیل کے اندر ڈالیں گے وی آئی پی جیل نہیں ہوگا لریب آدمی لاکھوں کی چوری کریں تو وہ تو پچارہ جن حالات میں جیلوں میں رہتا ہے اور جو اربو پیسہ چوری کر کے باہر لے جائے بچے اربو روپے کے گھروں میں رہیں اور وہ جا کے وی آئی پی جیل میں ٹھہرے تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں بسیری آسی